شکریہ اس نے حضرت حانی کے بارے میں ابن زیاد سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ حانی کا مرتبہ اس شہر میں اور اس قوم میں کیا ہے اور اس کی قوم جانتی ہے کہ میں اور میرے دو ساتھی اس کو تمہارے پاس لائے تھے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری خاطر اس کو بخش دو ورنہ اس قوم کی دعوت و انتقام کا مجھے خوف ہے ابن زیاد نے پہلے تو معاف کر دینے کا وعدہ کیا لیکن مسلم کا خیال کرتے ہیں ہی اس کا ارادہ جو ہے وہ بدل گیا اور اس نے حانی کی گردن جو ہے وہ اڑانے کا حکم دے دیا چنانچہ اس کی ترکی یعنی اس کے جو ترکی کا غلام تھا اس نے حضرت حانی کو بھی شہید کر دیا ابن زیاد نے حضرت مسلم اور حضرت حانی کے سروں کو یزید کے پاس بھیجا اور سب حالات سے متعلق کر دیا حضرت مسلم کی شہادت زلحج ساٹھ ہجری کو ہوئی چلنے لگی کچھ ایسی ہوا انقلاب کی کانٹوں میں گھر گئے چمن مصطفیٰ کے پھول معصوم مٹنے والوں کو دی ہے خدا نداد باغ جناب بھی بھیج دیا ان کو بنا کے پھول کالر ہے السلام علیکم کون ہے محمد صلی اللہ علیکم 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 شکریہ تمہیں آج مجھتے ہیں مجھتے ہیں یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے تو آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے بہت کچھ نہیں کہنا چاہوں گا بہت ہی کہنا کہ اینا مناس کی آج مجھتے ہیں تو میں نے کہا چلو ان کو ہیپی بیڈے یا نہ میری طرف سے آپ ویش کر دیں اچھی سی چلیں اچھی سی تو میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہماری بہت سی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ جو آج کا دن ہے آپ کو جو ہے ظاہر سی بات ہے بہت اہم دن ہوتا ہے ہر ایک کی جی بلکل تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کامیاب کرے آمین سمہ آمین اور دوسرا کل شو کریں گی نو دس کو جی بلکل کروں گی نو اور دس کا شو کریں گی نو وغیرہ بھی نہیں ہوتے نو پتہ نہیں پھر کال ملے گی نہیں ملے گی کال تو نہیں ملے گی لیکن آپ ریڈیو سن سکتے ہیں ریڈیو سن سکتے ہیں اور سیگنل جو نہیں ہوتا ہے شام تک جب یہ صلاوت بھی سنانی ہے آپ لوگوں کو چلیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ جو صدر تو وہاں سے واپس آ رہا تھا چلیں ٹھیک ہے جلیں جی نیکس کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم مالیکم اسلام جی کون ہے اور کہاں سے صغیر بات کہہ رہا ہوں جی میں بالکل ٹھیک ہوں کیا کہنا چاہیں گے یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ بہت اچھا بیات کر رہی ہیں اور ہمیں ایسی باتیں بتا رہی ہیں جو ہم نے اپنے 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 ہی پڑھیں کیٹی دیٹیل میں بکس میں تکرام نہیں ہوتا اور جو اندازہ پیان کر رہی ہیں سننے مزا ہوتا ہے سننے کو دل چاہتا ہے کہ مندر سنیں چلیں اچھی بات ہے کہ سننے کو دل چاہتا ہے کم از کم ریڈیو آف نہیں کر دیتے آپ ہے نا؟ اور یہی تو جس سے سوٹا ہے کہ آگے کیا ہوا آپ نے آگے کیا کہنا ہے اور ایک نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تینکیو اور تینکیس امت صغیر خان اور دعا ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے اسی طرح پرورام کرتی رہیں انشاء اللہ اللہ حافظ اور یہ آپ ہمیں فیڈبیک بھی کر رہے ہیں آپ کے فیڈبیک کا بھی شکریہ وریشہ گل نے ہمیں ٹیون کیا ہوا ہے آپ کا شکریہ اور ہم جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ ہانی کی شہادت ابھی ہم نے بتایا کہ ہانی کی شہادت کے بعد پھر حضرت مسلم نے دارالعمارت کے محاصرے کے وقت جو ہے اور بقول باس دعا کے گھر میں قیام کے وقت اپنے دونوں جو فرزن تھے جو اپنے ساتھ لکھے آئے ان کو قاضی شریخ کے یہاں بھیج دیا تھا اور ان کو کہلوا بھی دیا تھا کہ ان کو کسی طرح بحفاظت مدینہ تن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دینا جب حضرت مسلم شہید ہو گئے اور قاضی صاحب نے آپ کے دونوں صاحبزادوں کو بلا کا پیار کیا اور بادیدہ پرنم ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ چچا جان آپ کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اور آپ ہمارے سروں پر یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے قاضی صاحب کی ہچکیاں بند گئیں فرمایا ہاں پیارے بچوں تمہارے اباجان کو شہید کر دیا گیا ہے یہ سنتے ہی دونوں شہزادوں پر کوہو علم ٹوٹ پڑا وہ ابتہ غریبہ کہہ کر دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے اور تڑپنے لگے قاضی شریح نے بچوں سے کہا مجھے ابنِ زیاد بندے ہاتھ سے تمہارے بارے میں کوئی اچھی امید نہیں اور تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح تمہاری جان بچ جائے اور تم بحفاظت مدینہ منورہ پہن جاؤ عالمِ غربت میں یتیم ہو جانے والے نونحالوں پر بے کسی کی انتہا ٹوٹ گئی ایک طرف باپ کی جدائی کا غم اور دوسری طرف اپنی جانوں کا خوف چمنِ رسالت کے یہ پھول کھملا گئے اب قاضی صاحب کے پیش نظر ان دونوں بچوں کی جانوں کا مسئلہ تھا چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آج باب الاراقین سے ایک کاروان مدینہ منورہ جانے والا ہے ان دونوں بچوں کو وہاں لے جاؤ اور کسی ہمدرد اور محب اہل بیت کے سپورٹ کر کے اس کو حالت سے یعنی جو بھی حالات ہوئے ان سے آگہ کر دینا اور تاقید بھی کر دینا کہ ان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے ازد ان دونوں صاحبزادوں کو ساتھ لے کر باب الاراقین آیا اور معلوم کیا تو پتا چلا کہ کاروان کچھ دیر پہلے جا چکا ہے وہ دونوں بچوں کے ساتھ اس راہ پر چلا کچھ دور گئے تو گرد کاروان نظر آئی وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ کاروان تھوڑا دور ہے اور تم ایسا کرو جلدی سے جا کر اس کاروان میں مل جاؤ اور دیکھو اپنے بارے میں کسی کو بتانا نہیں اور قافلے سے جدانا ہونا میں اب واپس جاتا ہوں یہ کہہ کر اصد واپس آگے اور بچے تیزی سے چلنے لگے کچھ دیر کے بعد وہ گرد بھی غائب ہو گئی اور کاروان بھی نہ ملا قبل سے یتیم بچے عالم تنہائی میں انتہائی پریشانی کا شکار ہو کر پھر ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے اور نازوں سے پالنے والے ماں باپ کے نام لے کر جان کھونے لگے ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے دو فرزند محمد اور ابراہیم بھی آئے تھے اور وہ بھی کوفہ میں کسی گھر میں ہیں چنانچہ اس آدمی نے اعلان کیا کہ جو مسلم کے دونوں بچوں کو ہمارے پاس لائے گا وہ انعام پائے گا اور جو انہیں چھپائے گا یا ان کو یہاں سے نکالنے میں ان کی مدد کرے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا اس اعلان سے مالو زر کی حوث رکھنے والے چند سپاہی قسمت آزمائی کے لیے نکلے اور انہوں نے تھوڑی سی محنت کے بعد سراخ لگا کر بچوں کو پا لیا اور پکر لائے اور کوتوال یعنی چیف پولیس آفیسر کے حوالے کر دیا کوتوال ان بچوں کو ابن زیاد کے پاس لے گیا ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو اسی وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک ان کے متعلق میں یزید سے نہ پوچھ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے دروغہ حوالات یعنی سپریڈنڈنڈ جیل مشکور نامی ایک پرہیزگار شخص اور محب اہل بیت تھا اس نے جب ان یتیموں کی مظلومی اور بے کسی کا حال دیکھا تو اس کو بہت ترس آیا اور اس کے جذبہ ایمانی میں ایک تلاتم پیدا ہوا اس نے آزم سمیم کر لیا کہ ان بچوں کی جان بچانی ہے خواہ اپنی جان چلی جائے چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں گلشن عقیل کے ان پھولوں کو جیل سے نکالا اور اپنے گھر میں لاکر کھانا کھلایا اور پھر شہر کے باہر قادسیہ کی راہ پر لاکر اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ قادسیہ کو جاتا ہے اس راہ پر چلے جاؤ وہاں پہنچ کر کوتوال کا پتہ پوچھنا وہ میرا بھائی ہے اس کو مل کر میری انگوٹھی دکھانا اور اپنا حال سنانا اور کہنا کہ ہمیں مدینہ تیبہ پہنچا دے وہ تمہیں باحفاظت تمام مدینہ پہنچائے گا آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہم فرزاندانیں مسلم عقیل کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور ہم یہاں تک پہنچ رہے تھے کہ مسئبت کے مارے جو دونوں بھائی تھے محمد اور ابراہیم چل پڑے لیکن قضاء و قدر کے احکام جو نافذ ہو چکے تھے ان کو بندوں کی تدبیر میں یعنی کہ تدابیر نہیں بدل سکتی ہیں رات بھر بچے چلتے رہے مگر قادسیہ نہ آیا اور جب صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی قادسیہ کی راہ پر تھے قریب ہی ایک کھوکلا سا درخت نظر آیا ان کو اور اس کے پاس ایک کونہ بھی تھا اور وہ اس درخت کی آر میں آ کر بیٹھ کے سخت خوف لاحق تھا کہ کہیں پھر نہ کوئی پکڑا یعنی ان کو پکڑ کے لے جائے اور ابن زیاد کے پاس لے جائے اتنے میں ہی ایک کنیز پانی بھرنے آئی جب اس نے ان کو اس طرح چھپے بیٹھے دیکھا تو قریب آئی اور اس کا یعنی ان کا حسن و جمال ان بچوں کا حسن و جمال اور شان شہزادگی جو ہے دیکھ کر کہنے لگی کہ اے شہزادو تم کون ہو اور یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے کیا بتائیں کہ ہم کون ہیں ہم یتیم و بیکرس اور ستم رزیدہ غم غم گسیدہ اور مسافر بھی ہیں لیکن کنیز نے کہا لیکن انہوں نے بتانا نہیں چاہا جب کنیز نے اسرار کیا کہ تم کس کے بچے ہو تو تمہارے باپ کا نام کیا ہے باپ کا لفظ ہی سنتے گئے کہ ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور کنیز نے کہا کہ میں گمان کرتی ہوں کہ تم مسلم بن عقیل کے فرزند ہو باپ کا نام سنتے ہی دونوں بچے ہچکیاں بھرنے لگے کنیز نے کہا صاحبزادو غم نہ کرو میں اس خاتون کی کنیز ہوں جو اہلِ بیتِ نبوت کے ساتھ سچی عقیدت و محبت رکھتی ہے بلکہ فکر نہ کرو آؤ اور میرے ساتھ چلو میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں دونوں شہزادے ان کے ساتھ ہو گئے کنیز نے ان کو اس خاتون کے سامنے پیش کیا اور سارا واقعہ سنایا اس خاتون کو بڑی خوشی ہوئی اور اس نے اس خوشی کے سلے میں اپنی ان کنیزوں کو ازاد کر دیا اور شہزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی اور ان کے قدم چومیں یتیموں کی داستانیں غم سن کر آنسو بہائے اور ہر طرح تسلیح اور تشفی دے کر کہا کہ فکر نہ کرو اور کنیز سے کہا کہ یہ راز میرے شوہر حارس کو نہ بتائے ادھر ابن زیاد کو اطلاح ہو گئے کہ مشکور نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو اتنے کوڑی مارو کہ یہ مر جائے اور پھر سر تن سے جدا کر دو